ہلو ان السلام علیکم سپورٹز انون فیملی میں ہوں حمزہ ریاز اور کیونکہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی فرانس ورسس سپین کی اور جو ہم نے پریڈکشن دی تھی اور جو آپ نے پریڈکشن دی ہیں وہ بھی اب دیکھنے کتنی زیادہ سچ ثابت ہوتی ہیں تو آجنٹینا ورسس کینیڈا جو کہ ایک اور بڑا میچ ہے اور سمی فائنل ایجی کوپا امریکہ کا اور کچھ بات کریں گے آجنٹینا ورسس کینیڈا کے میچ کی کینیڈا میں جو ان کا ایک موسٹ امپورٹن کھلاڑی ہے الفانسو ڈیویس جو کہ بائن مونی کے لئے کھیلتے ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر فٹ ہیں اور سٹارڈنگ 11 کا حصہ بھی ہوں گے تو ان کے لئے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم آجنٹینا کے بات کریں تو ان کے پاس ایک پوری سٹار کاسٹ ہے اگر ہم منشن نہ بھی کریں لینر میسی کو تو ان کے پاس ان کے جو گول کیپر ہیں ایملی آنو مارٹین ہے شاندار قسم کے گول کیپر ہیں انہوں نے لاسٹ میس کے اندر جو ہے وہ دو سے تین پینلٹیز بھی انہوں نے سیف کی اور بڑے ہی امپورٹنٹ کنٹینڈر ہیں دیورنگ دا ورلڈ کپ بھی وہ کافی امپورٹنٹ کنٹینڈر رہے اور اس کے بعد بھی انہوں نے کیونکہ دوزار اکیس میں جب ہی جیتے تھے کوپا امریکہ اگینس برازیل تو تب بھی ان کی جو گول کیپنگتی کافی شاندار تھی سیکنڈ اگر ہم بات کریں تو لائنل میسی کی جو کہ لاسٹ میس میں اپنی بڑی امپورٹنٹ پینلٹی وہ مس کر گئے لیکن سٹل آرچنٹینہ کی ٹیم نے جو ہے وہ ان کا کافی اچھے سے ساتھ دیا اور ان کو فیل نہیں ہونے دیا کہ انہوں نے کافی ایک امپورٹنٹ پینلٹی مس کی ہے اور بائی دہ ٹائم جب یہ گیم آگے بڑی تو اس چیز کو بالکل بھول گئے اور ایک ایزی گول سکور کرنے کے بعد وہ انہوں نے میس اپنے نام کیا لیکن کیونکہ پینلٹیز سے یہ معاملہ پہنچ گیا تھا تو پینلٹیز میں بھی کچھ زیادہ دشواری پیش نہیں آئی آرچنٹینہ کو تھینکس ٹو امیلیانو مارٹینز اب جو نیکس میچ ہے آرچنٹینہ ورسز کینیڈا یہ کافی امپورٹنٹ میچ ہونے والا ہے لیکن جو ایک پرابلم ہے کینیڈا کے لیے جو تین فارورڈز ہیں آرچنٹینہ کے انکلوڈنگ لائنل میسی دکٹیٹ لائنل میسی دن دی ہے لاؤٹارو مارٹینز بھی ان کے کافی شاندار قسم کے سٹریکر بھی ہیں اور انٹر ملان کے liے کھیلتے ہیں دن جو معلوم کچھ جو کہ نوبر ٹین کھیل ان کے پاس ایک ایسا کھولا رہی ہے جو کہ نوبر ٹین بھی کھیل سکتا ہے نوبر ٹین بھی کھیل سکتا ہے نوبر ٹین بھی کھیل سکتا ہے اور ہی آرسو پلیرز نوبر ایٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے مکلیسر کے لئے کیونکہ جو ایک سائننگ تھی بڑی لیجنری سائننگ تھے یورگن کلوب کی میکلیسٹر کی انہوں نے میک شور کیا کہ میکلیسٹر کو جو گیم اویڈنس اور جو ان کی گیمنگ ابلیٹیز ہے اس کو اتنا زیادہ بہتر کہہ دیا جائے کہ وہ کسی بھی ٹیم میں ایزیلی جب وہ فیٹ ہو سکے اور کہیں کسی پوزیشن پر بھی وہ ایزیلی کھیل سکے تو ایک جو دشواری ہو سکتی ہے کینیڈا کی ٹیم کو وہ یہ تین پلیٹس ہو سکتے ہیں لیکن ایز ویال نو کہ دوزار وائس کے ورلڈ کپ کے اندر باڈی گارڈ کا رول ادا کیا تھا دیپول نے میسی کا تو دیپول بھی ایک بڑے خطرناک قسم کے میڈ فیلڈر ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ سینٹر لائن میں بھی کھیلتے ہیں وہ میڈ فیلڈ میں بھی کھیلتے ہیں اور ایون ڈیفنس لائن میں بھی جا کر وہ بال کو پلے میک کرتے ہیں یا ہو سکے تو ڈی کے پاس پاس بھی کھیلتے ہیں تو ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ڈیپول کی جو فٹنس ہے جو کہ لازٹ میچ کے بعد کافی نیوز آ رہی تھی کہ ڈیپول جو ہے وہ سٹارٹنگ الیون میں نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ سٹارٹنگ الیون میں جو ہے وہ اس ٹیم کے ساتھ کنٹینیو کریں اور ڈیپول ایک بہت ایک بڑے ایمپورٹنٹ کا ایسٹ ہے جو کہ اس آجنٹینہ کی ٹیم کے ساتھ بچھلے چار سے پانچ سال سے ہے آجنٹینہ جو کہ اس ٹائم دنیا کی نمبر ون فوٹبال ٹیم ہے اور اگر ہم کینیڈا کی بات کریں تو ان کی جو ورلڈ رینکنگ ہے وہ فورٹی ایٹھ ہے لیکن ان کے جو مینجر ہیں ان کے پاس یہ ایک اجازل ہے کہ انہوں نے آسٹرین بونڈس لیگا جو ہے وہ دو دفعہ جتوائی ہے اور اگر ہم مزید بات کریں تو سیلز بر کے ساتھ انہوں نے ایک ٹائٹل بھی اپنے نام کیا ہے تو ایک اچھی چیز یہ ہے کہ کینیڈا کے جو مینجر ہیں ان کے پاس ینگ کھلاڑی ہیں اور کے مینجر ہیں جو کہ ورلڈ کپ جنہوں نے جتوایا سکیلونی وہ سٹل ابھی ٹیم کے ساتھ ہیں اور دوزار اکیس کے کوپا امریکہ میں جو ہم لوگوں نے پرفارمنس دیکھی تھی آجنٹینہ کی ٹیم کی وہ انہی کے ٹیکٹکس تھے اور انہی کی جو مٹ فیلڈنگ جتنی بھی ہم لوگوں نے ایبیلٹیز دیکھی تھی تمامی آجنٹینین ٹیم کی وہ بڑی سٹرانگ رہی ہیں اور بڑی امپورٹنٹ بھی رہی ہیں اور اس کو کافی ہیلپ ملی اس سے لائنلڈ میسی کو کہ انہوں نے جس طرح سے اپنی ٹیم کے ساتھ کنٹینیو کیا اور ایزا کیونکہ اگر ہم بات کریں تو میسی ہمیشہ سہی ایزا پلے میکر رول ادا کرتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے تو ان کو کئی بھی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی لائن میں جا کے کھیل سکتے ہیں اور اپنے جتنے بھی فورورڈ ان کے انکلوڈنگ مارٹینز جو کہ ان کے گول سکورر ہیں اور میکلسٹر جو کہ ان کو اچھی شوٹس لگا سکتے ہیں اور یہ سب چیزیں اگر میسی مینیز کر رہے ہیں تو پھر کچھ زیادہ دشواری نہیں ہوگی آجنٹینہ کی ٹیم کو انٹیل اور انلیس کہ ان کے کوئی ایک دو پلیئرز میڈ فیلڈ کے جو ہے وہ ان کو یلو کارڈ ہو جائے تو اس کے بعد پلیئرز سوڑا سا ریزرگ کھیلتے ہیں جہاں تک ایج حاصل ہے وہ اس میچ میں آجنٹینہ کو ہو سکتا ہے اور جہاں تک میری ریڈکشن ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ یہ نہیں کہ میں بولوں گا ایسا یہ ہوگا لیکن جہاں تک میری ریڈکشن ہے وہ یہ کہ آجنٹینہ کی ٹیم جو ہے وہ اٹلیس تین گول سکور کر لے گی اور کینڈا کی ٹیم ایک گول سکور کرنے میں کامیاب ہوگی لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آجنٹینہ کی جو ہے وہ سٹارٹنگ 11 کیا ہوتی ہے اگر سٹارٹنگ 11 میں انہوں نے تھوڑا سا گیم کو ہولڈ کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ ہے کہ آپ کو کم گول دیکھنے کو ملیں لیکن آجنٹینہ کیونکہ انہوں نے آگے کھیلنا ہوگا فائنل بھی اگر وہ آج کام میں جیتے ہیں تو نیکس دو میچ ہو سکتا ان کا وہ تھوڑا سا مشکل بھی ہو سکتا ہے جو نیکس دو ٹیمیں ہیں تو آجنٹینہ کو جو تھوڑی سی مشکلات ہو سکتی ہیں اس میچ کے اندر انہوں نے میک شور کرنا ہے کہ وہ مطلب اتنے گولز سکور کر لیں یا ان کی جو فارمیشن ہے یا جو ان کی بانڈنگ ہے وہ اتنی زیادہ سٹرانگ ہو جائے کہ نیکس میچ اگر ان کا یورو گائی یا کولمبیا سے بھی ہوتا ہے تو وہ ان کا کچھ زیادہ دشواری پیشنا ہے کیونکہ یورو گائی اور کولمبیا دونوں ایسی بڑی ٹیمیں ہیں ٹیمز ہیں کوپا امریکہ کی جنہوں نے تھرو آؤٹ دا سیزن بہت ہی شادہ قسم کا پرفارم کیا ہے اور کولمبیا کے ساتھ جو ان کے کیپٹن ہے ہامیس روڈریگرز ان کی پرفارمس کافی شاندار رہی اور ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی انٹرنیشنل ڈیوٹیز ہوتی ہیں ہامیس روڈریگرز شاندار قسم کا پرفارم کرتے ہیں اور انہوں نے اس سیزن کے اندر ویسا ہی پرفارم کیا یورو گائی جو کہ اس سیزن میں شاندار قسم کا پرفارم کر رہی ہے اور ان کے جو کپتان ہے فیڈ والورڈے وہ میڈریٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ان کی بھی پرفارمس اس سیزن میں شاندار رہی ویڈ یورو گائی کی ٹیم اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو کمیگ بیک ٹو دا میچ آجنٹینہ ورسز کینیڈا تو اگر کچھ زیادہ آپ کو گول سکور نظر نہیں آتے اس میچ کے اندر تو میک شور کریں کہ آجنٹینہ کے فائنل کے لئے کالفائی کریں اور اپنے جو ان کے انجر پلیئرز ہیں ان کو تھوڑا سا بچا کے رکھے یا نیکس میچ میں میک شور کریں کہ وہ ہماری ٹیم کے اندر لازمی کلیں تو دو ایک یا تین ایک سے ایک ایزی ون ہو سکتا ہے آجنٹینہ کے لئے انٹل اور انلیس جو کہ میں بعد بار ریپیٹ کروں کہ کسی پلیئر کو سسپینڈ نہ کیا جائے کسی پلیئر کو سپیشلی یرو گارڈ نہ دیا جائے تو یہ تھا جی آجنٹینہ ورسز کینیڈا کے پری میچ انیلیسز اور یہ تھی میری پریڈکشن جو کہ ٹو ون کے ٹری ون ہو سکتی ہے آپ کی کیا پریڈکشن ہے اور آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں سپیشلی یہ آپ ہمیں بتائیں گے کومنٹ باکس میں اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کیپ واشنگ سپورٹ زنون اللہ حافظ